ہمیشہ ہم یہ بات ایک بڑی عجیب سی کہنے کو بھی لگتی ہے کہ ہم ہمیشہ ہی یہ کہتے ہیں کہ نازل موڑ پہ ہم کھڑے ہیں لیکن اس سامنے کوئی صورتحال نظر آ نہیں رہی کہ ہم اب کس جانب جائیں گے کون رسکیو کرے گا وہ جس طرح سے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ ماضی سے ہم نے یہی سبق سیکھا ہے کہ ماضی سے کچھ سبق نہیں سیکھنا یہ کرائیسز پولیٹیکل بھی ہے کونسیچوشنل بھی ہے جوڈیشل بھی ہے اکنامک بھی ہے تو ہم ملٹیپل کرائیسز میں ہیں جیسے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا اتنے بڑے کرائیسز میں ہم انوان ہوئے ہوں کیا یہ ملک اس طرح چل سکتا ہے میں آپ لوگوں سے بھی پوٹھتا ہوں پوری قوم سے پوٹھتا ہوں کہ میں طاقتور ہوں میں ایک پوزیشن پر بیٹھا ہوں میں کسی بھی ہوتا رات کے اندرے میں کسی کو بھی گر سے اٹھا سکتا ہوں مقصان جو ہے وہ شدید نہیں شدید ترین ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ انہیں سے قطر کے بعد سے پاکستان میں اتنا بڑا بہران نہیں آیا کیونکہ اگر آپ تمام چیزوں کو جوڑ لیں جو پاکستان کے اندر ریجیم چینج آپریشن کے بعد سیاسی بہران، معاشی بہران، سماجی بہران اور اب آئینی بہران ملک کے اندر آئے با ہے تو اتنا شدید بہران پاکستان نے نہیں دیکھا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں اور لوگوں کی غریب تو پہلے ہی مشکل میں تھا اب تو سفید پوش کی بھی زندگی مشکل ہو گئی ہے اوہ بھائی ہم ریاست کی تو بات کرتے نہیں ہے حکومت ریاست سے اوپر آگئی ہے عدلیہ ریاست سے اوپر آگئی ہے نیوکلزن سب سے اوپر آگئے ہیں اوہ بھائی تو عوام ریاست تو رول گئی پھر یہ کرائیسز چلتے چلتے اب آلٹی میللی ہم ایک جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈل آف کرائیسز اینڈ آف کرائیسز کے اندر آگئے ہیں اب اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کچھ چیزوں کا آمیں فیصلہ کرنا پڑے گا جو کہ ریفارم ضروری ہے ٹائم لیمٹ دینا پڑے گا ایک دفعہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا ایک دفعہ طاقتور کو قانون کے کٹیرے میں لانا ہوگا انصاف کے کٹیرے میں لانا ہوگا اور قانون کے مطابق سزا دینے ہوگی تب یہ ملک آگے بڑے گا بہت زیادہ گلیک لگ رہی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا کلیش آف انسٹریٹیوشنز آ رہے ہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں انگوورنربل ہو چکا ہے تو مجھے ڈائر ہے کہ یہ انلیویبل نہ ہو جائے بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے امام کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے ریاست کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے پاکستان میں اس وقت چالیس فیصد لوگ ستر فیصد لوگ جو ہیں وہ چالیس سال سے کم عمر ہیں نوجوان ہیں بندرہ سے بائیس سال کے ہی تقریباً تیس پرسنٹ لوگ ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں اتنی بڑی ینگ پاپولیشن کے ساتھ اور اتنا بڑا سوشل میڈیا کے ساتھ یہ مومنٹ ہونی ہی ہونی تھی صرف ہمارے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہیں اور یہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی پر یہ ماضی میں زندہ ہے یہ بائیس کور لوگوں کا ملک ہے چھاسر فیصد اس ملک کی پاپولیشن موجوانوں پر مشتمل ہے ان کے پاس روزگار نہیں ہے یہاں پر اس ملک میں کاروبار ختم ہو چکا ہے ہم ہرتگرد ریجن میں دیگر ممالک کی طرف دیکھیں تو وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں پاکستان is an exception اور پاکستان کا unfortunately جو موازنہ اب کیا جاتا ہے وہ افغانستان کے ساتھ کیا جاتا ہے پاکستان کے عوام کے real issues ہیں وہ مہنگائی غربت بے روزگاری ہے ایک عام middle class کا آدمی غریب آدمی جس کے لیے جنہ صاحب نے یہ ملک بنایا تھا primarily یہ elite یا مافیا یا two percent کے لیے تو ہی نہ بنا تھا بہت بڑا مافیا ائی پی پیز کا بہت بڑا آئی لوگ کا مافیا ہے کیا ایکشن ہوا اس میں خان صاحب کے دور میں انکواریز بھی ہوئیں اس پہ پہلے بھی مافیا سٹرانگ ہوتے ہیں اس دور میں بھی سٹرانگ ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا خان صاحب کی حکومت ہو مافیا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بیٹھے ہوئے حکومتی ایمانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ ان کے پارٹرز بیٹھے ہوتے ہیں پالیسی مییکنگ میں ہوتے ہیں یہ تو ہم اپنے آپ کو تسلیح دینے والی بات ہوتی ہے وہ بڑے تکڑے ہیں وہ آج بھی آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہیں آج بھی وہ بچے کی فیس ادا کرنے سے سکول کی کاثر ہیں بجلی کا بیل دینے سے وہ کاثر ہیں سوی گیس کا بیل مہنگائی نے لوگوں کی خاص طور پر میڈل کلاس اور غریب کی تو کمر توڑ دی ہے ایک اکنومک انسٹیویلٹی اتنی بڑھ چکی ہے اور ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے اپنی اس اقتدار کی حرص میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہم ایک عام آتمی کی زندگی سے برکل ڈسکنیکٹ ہو کر رہ گئے ہیں اب یہ آٹھ دس اوپر کے لوگوں کی جو لڑائی ہے آپ لیٹرلی انہیں اونگلیوں پر گن سکتے ہیں اور وہ لڑائی ٹریبل کرتے کرتے ہمارے دیگر انسٹیوشنز میں جو پھیل گئی ہے عدلیہ میں جو ابھی ہوا جو ایک امبارسنگ صورتحال ہے جو ساروں کے سامنے ہے تو ہم اس چیز سے پتہ نہیں کب تک لا تعلق خود رہیں گے کہ ہم اس ملک کو ہم کس طرف لے بھی جانا چاہتے ہیں اور سب سے شرمناک بات جو ہے جو ریاست کر رہی ہے کہ جو قانون نہیں اگزیسٹ کرتے اب ابھی تک ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ نے سٹیٹیشن کا قانون ختم کر دیا ہے اس کے بعد عمران خان کے خلاف اور علی امین کے خلاف قانون کے تحت چارجز لگے یہ قانون ہی نہیں اگزیسٹ کرتا تو ان پچھتر سالہ غلطیوں میں جس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے اب اس کو اٹریس کرنا پڑے گا یہ ملک چلانا کس نے اگر صرف ایک اکسٹینشن کے لیے پورا نظام دھرم بھرم ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے نظام میں تو اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ یہ اور مزید چال کے ڈیلیور کر سکے اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی پاور جو ہے وہ سافٹ پاور ہے لوگوں میں پاپولارٹی ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور نہیں ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور اسی وقت ہوگی جب عمران خان صاحب کا جو مسئلہ وہ حل کر لیا جائے گا یہ نیوٹرلز کی طرف دیکھ رہے ہیں اب نیوٹرلز نے کہا ہم اے نیوٹرل ہو گئے اب اے نیوٹرل تو وہ کبھی ہو نہیں سکتے ہیں نا پاکستانی تاریخ میں کبھی ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ایکسپیریمنٹ تھا پروجیکٹ عمران خان وہ بہت خراب ہو گیا عمران خان صاحب کو وہ لے کر تو یہ آئے تھے کہ عمران خان صاحب جیسا کہیں گے ویسا کرے گا عمران خان صاحب نے کافی حد تک جب حکومت میں تھے ویسا ہی کیا جیسا جیسا اسٹابلشمنٹ ہونے کہتی رہی لیکن عمران خان صاحب کے اور اسٹابلشمنٹ کے جب اختلافات ہوئے تو عمران خان صاحب نے اسٹابلشمنٹ کو وہ ڈیمیج کیا جو آج تک شاید کسی نے نہیں کیا ہوگا کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں عمران خان صاحب بہت پاپلر لیڈر ہے پاکستان کے اندر ان کی پاپلرٹی محدود نہیں ہے وہ دنیا میں لوگوں میں ان کی پاپلرٹی ہے اور جب بھی وہ بات کوئی کہتے ہیں تو ان کی بات صرف پاکستان کے اندر ہی لوگ نہیں سنتے دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ان کی بات سنی جاتی ہے سب سے بڑی طاقت کو چیلنج کیا کس کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے جمہوریت کے لیے اور میں شاباش دیتا ہوں اپنے قائد عمران خان کو جس میں نہ ٹوٹنے والے ایک تسلسل تھا اٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھا کہ ہم چوہتر سال سے جس طاقت میں ہیں جس قوت کے ساتھ ہم نے پاکستان کے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے میڈیا کو عدالتوں کو ہر ادارے کو تمام چیزوں کو تو اب بھی ہم اسی شدت کے ساتھ اسی طاقت کے ساتھ ہم چیزوں کو جاہے وہ کابو کر لیں گے کنٹرول کر لیں گے اور اگر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا تو اس کو کچل دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ نے بہت کوشش کیا ایک سال میں میڈیا کے والے سے سوشل میڈیا کے والے سے لیکن وہ چیزیں نہیں ہو سکیں جو اسٹیبلشمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی بہت پہلے ایک فرنچ پریزیڈن نے کہا تھا کہ war is too serious a business to be left to generals کیونکہ غیر متوقع طور پر عمامی ردیں عمل سمجھ آیا ہے امران خان کی popularity اور یہ ساری چیزیں تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک ماضی تھا ان کا جو کنٹرول تھا وہ اس بار ہمیں چیزوں پر اس طرح سے implement ہوتا ہوا نظر نہیں آئے پی ڈی ایم اب جتنا توالت دے گی اتنا ہی یہ تنظلی کی طرف جاری ہے چونکہ ان کا political capital اتنا اس وقت تباہ ہو گیا ہے گر گیا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے لوگ اتنے زیادہ آوازار اور بیزار ہیں کچھ تو امران کی محبت میں لیکن زیادہ ان سے نفرت میں جو پولٹیکل پارٹیز ہمیشہ ڈیماکرسی کی کانسٹیوشن کی باتیں کرتی تھی آج وہی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ بھلے نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشنز نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مونلی کہتی رہی پی ڈی ایم کہتی رہی کہ ہماری لڑای امران خان سے نہیں ہے امران خان کو لانے والوں کے ساتھ ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انہی کے بوٹوں میں بیٹھ کے اور پی ڈی ایم نے حکومت لی اور یہی وجہ ہے کیونکہ اسٹیبلیشمنٹ کی مدد سے ان کو مسالت کیا گیا تھا اسٹیبلیشمنٹ ان کو مسالت کیا تھا تو اب اس لیے ان کو عبام کی دول فکر نہیں ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے مایوسی ہے تباہی ہے انسانیوں کوئی کپا مالیاں ہیں اس تمام کرائیسز جو اب موجود ہے اس سے نکلنے کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وحد حل ہے کہ ڈائلوگ اس کا حال تو پولٹیکل ڈائلوگ میں ہے وہ ڈائلوگ ہو نہیں رہا یہ گورنمنٹ کو لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکی پولٹیکس نہیں کر سکی گورننس جو ہے صرف گورننس کرنا تو جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا تو ابھی تک نہ عوام کو ریلیف بلا نہ اکنامک بہران ختم ہوا نہ پولٹیکل بہران ختم ہوا جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے لوگ آرام سے نہ بزنس کر سکتے ہیں نہ سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں